ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں خلفاء عرباء اور حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کا مخصوص انداز میں ذکر ہے تو کیا یہ طریقہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے جو مقصود ہو دیکھیں اس میں بھی اصل میں بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے ایک تو انتہا یہ ہے بعض لوگ کی رائے یہ ہے کہ خطبے میں کسی کا بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے بس قرآن اور حدیث اور اصولی باتیں ہونی چاہیے اور ایک ہمارے ہاں ہے کہ خلفاء عرباء اور پھر ستت الباقیہ من الاشرط المبشرہ ان کا ذکر کر دیتے ہیں اور کچھ حضرت فاطمہ کا اور حضرات حسنین ان کا ذکر کرتے ہیں اب یہ ایک ذوق کی بات ہے اس میں ہم کوئی حکم یا فتوے کے درجے میں کوئی بات میں اس وقت نہیں کہہ رہا میرا اپنا جو ذوق ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں کیونکہ میں جو میں کی نماز پڑھاتا ہوں خطبہ دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر تو خلفاء عرباء ہی کا ذکر اور وہ بھی حدیث کے الفاظ میں کہ حضور نے ان کی کچھ امتیازی شانیں بیان کی ہیں ارحم و امتی بے امتی ابو بکر کہ میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہیں وَعَشَدُّهُمْ فِي عَمْرِ اللَّهِ عُمَرِ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں وَاکثرُهُمْ حَيَاً عُسْمَان اور حیاء میں سب سے بڑھ کر جو ہیں وہ حضرت عثمان ہے وَاَقْضَاهُمْ عَلِي اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنا اور صحیح رائے تک پہنچنا اس کی صلاحیت جو ہے اللہ تعالی نے حضرت علی کو دی ہے تو یہ چونکہ چیزیں حدیث میں آئی ہیں تو میں ان کو تو ہر جمعہ میں پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے اپنا جو ایک آرڈر ہے اہل سنت کا صحابہ اکرام میں فضیلت کا پھر جو چھے صحابہ ہیں اشرہ مبشرہ ان کا ذکر ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ اور کسی کا بھی ذکر کوئی کرتا ہے تو کرے لیکن یہ کہ بارال ترتیب جو ہے میرے نزدیک یہی رہنی چاہیے میں کبھی کبھی ان حضرات کا نام لیا کرتا ہوں جن کے لئے حضور نے اسی طرح افعل التفضیل کے سیغے استعمال کیے جیسے یہ تھا ارحمہم اور آہیاہم یہ سب سے زیادہ حیاء والے اسی طرح اقراؤہم عبی بن قعب کہ تمام صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے قاری جو ہیں حضرت عبی بن قعب اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کے احکام کو جاننے والے یعنی شریعت کی تفاصیل کا ایک فہم خاص اللہ نے عطا فرمایا اور سب سے زیادہ جن کے اندر کے ظاہر اور باطن کا بال برابر فرق نہیں ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر یہ وش جو ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت عبو ذر میں اور اس طریقے سے کوئی صحابہ کا ذکر میں کبھی کل دیتا ہوں لیکن یہ کہ واقعاً یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں جس طریقے سے حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی وجہ سے شیع مکتب فکر کو ہمارے عوام میں تقویت حاصل ہوئی اور وہ ایک تصور جو ہے کیونکہ جو وہ سنتے رہیں گے ہمیشہ تو انہیں تو یہی نظر آئے گا اگر کسی عام آدمی سے آپ صحابہ کا نام پوچھیں تو زیادہ زیادہ خلفاء اربع اس کے بعد حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ شاید کوئی اور نام کسی کو آتا ہی نہ ہو یہ چیز کیوں ہو رہی ہے کہ ہمارے خطووں میں نام ہی نہیں کہا رہا ہے ہم معاذ اللہ ہمیں ان سے کوئی بود نہیں ہے ان سے محبت جو ہے میرے نظریک جزوے ایمان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے لیکن یہ کہ درمیان میں بہت سی کڑیاں ہیں کہ جن کو اگر ہم بالکل اس طریقے سے ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر لوگوں کے ذہن پر تصور جو عوام کے پھر وہ اسی طرح کا ایک دیر متوازن تصور جو قائم ہوگا جو اس وقت ہمارے عوام کے ذہنوں پر قائم ہے اس کے لیے میں ان صاحب کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کر رہا ہوں